اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماواتی وما فی الارض لہ الملک وولا الحمد وہو علا کل شئین قدیر تذبیر کرتی ہے اللہ کی جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے اسی کی بادشاہی ہے اسی کے لیے حمد اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو پھر کوئی تم میں کافر ہے کوئی مومن اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے پیدا کیا اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق پر اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بڑی عمدہ تمہاری صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے وہ جانتا ہے جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اور اللہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کیا نہیں پہنچی تو میں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے تو انہوں نے چکھا وہ بال اپنے کام کا اور ان کے لیے دردناگ عذاب ہے یہ اس لیے کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہمیں ہدایت دے گا تو انہوں نے انکار کیا اور مو پھیک لیا اور بے نیاز ہو گیا اللہ اور اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و سنا زامل لذین کفر ان لن یبعسوا البلا ورب لتباسنن سم لتنبعن بیماملتن وزالک اللہ یسیر دعویٰ کیا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگس نہیں وہ اٹھائے جائیں گے کہہ دو کیوں نہیں بسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم کرتے رہے یہ اللہ کو آسان ہے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ لَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَتْعَوْنُ نَقْمِي تو ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے جس دن وہ کھٹا کرے گا تمہیں یوم الحشر میں وہ دن ہوگا ہار جیت کا اور جو ایمان لائے اللہ پر وہ کرے نیک کام وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں وہ داخل کرے گا اس کو باغوں میں بے رہی ہیں جن کے نیچے نہریں اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ یہی کامیابی ہے بہت بڑی وَاللَّذِينَ كَفُرُوا وَقَذَّبُوا بِي آیَتِنَا أُولَائِكَ سَحَابُ النَّارِ خَالِدِينَا فِيهَا وَبَيْسَ الْمَسِیرِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور چھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی ہے اہلِ دوزق اس میں رہیں گے وہ بری جگہ ہے مَا صَحَابَ بِمُصِیبَتِ اِلَّا بِي اِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُمِن بِاللَّهِ اَحَدِ قَلْبَهُ اللَّهُ بِي كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ نہیں پہنچی کوئی مسئیبت مگر اللہ کے حکم سے اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ ہدایت دیتا ہے اس کو دل کو اور ہر چیز پر قادر ہے وَتِعُ اللَّهَ وَتِعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلِّتُمْ فَإِنَّمَا لَا رَسُولَ الْبَرَاهُ مُبِينٌ اور عطاعت کرو اللہ کی عطاعت کرو رسول کی پس اگر تم مو پھیڑ لوگے تو بس ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے وہاں سے طور پر اللہ لا الہ الا ہوا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ مُمِنُونَ اللہ کے نہیں کوئی معبود اس کے سوا اور وہی ہے اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بلا شبا تمہاری بیویوں میں تمہاری اولاد میں دشمن بھی ہیں سو بچتی رہو ان سے اور اگر تم ماف کر دو درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے اِنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ اللہُ اِنْدَهُ عَجْرٌ عَزِيمٌ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد ازمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر بہت بڑا ہے فَتَّقُواْهَا مَسْتَاتُمْ وَسْمَهُ وَاتِیُ وَانْفِقُواْ خیرنِ انفسِكُمْ مَمَنْيُقَ شُحَا نَفْسِي فَاولَائِ قَحُونَ مُفْلِهُو سوڑرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور عطاعت کرو اور خرش کرو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے دل کے بخل سے تو ایسے ہی فلاح پانے والے ہیں اِن تُقْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنِ يُدَاعِفُ لَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ شَكْرٌ حَلِيمٌ اگر تم قرص دوگی اللہ کو قرضِ حَسَنَا تو وہ اس کو کئی گناہ کر دے گا اور تم کو معاف کر دے گا اور اللہ قدر الشناز اور بردبار ہے عالم الغیبی و الشہد العزیز الحکیم جاننے والا ہے پوشیدہ و ظاہر کا غالب بڑی حکمت والا ہے